چیفہ فارمی سٹاف جنرل آسیم منیر نے فوج کی کمان سبھالنے کے دو روز بعد ہی پہلی بڑی تبدیلی کرتے ہوئے فوج کے شبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس بی آر کی قیادت کے لیے حیران کن طور پر الیکٹریکل اینڈ میکینیکل انجینئرنگ کورس سے تعلق رکھنے والے میجر جنرل احمد شریف کا انتخاب کیا ہے جو کہ ایک پروفیشنل انجینئر ہیں اور انہیں انتہائی خفیہ سسٹم پر کام کرنے کا تجربہ بھی حاصل ہے عسکری ازرائے کا کہنا ہے کہ لیفٹینن جنرل بابر افتخار کی جگہ میجر جنرل احمد شریف کو نیا ڈائریکٹر جنرل انٹر سرویسز پبلک ریلیشنز بنایا جا رہا ہے ان کا نوٹیفکیشن جلد ہی جاری کر دیا جائے گا بتایا گیا ہے کہ پچھلے ماہ لیفٹینن جنرل کے عہدے پر ترقی پانے والے بابر افتخار کو کور کمانڈر کراچی لگایا جا رہا ہے البتہ انٹر سرویسز پبلک ریلیشنز نے ابھی تک میجر جنرل احمد شریف کی تقروری کی بازابتہ تصدیق نہیں کی میجر جنرل شریف اس سے قبل ڈیفینس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آرگنیزیشن کے سربعہ تھے جو کہ سائنسی اور تیکنی کی تحقیق اور ایرو ڈائنامکس پروپلیشن پروپیننٹ اور ایویونکس کے شعبے میں ہتھیاروں کے نظام کے فروغ میں مصروف ایک خفیہ تنظیم ہے وہ ملیٹری آپریشنز ڈاریکٹوریٹ میں بھی خدمات انجام دے چکے ہیں اور نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر انہیں تب سے جانتے ہیں جب وہ ملیٹری انٹیلیجنز کے ڈاریکٹر جنرل ہوتے تھے آئی ایس پی آر کے سربعہ کے طور پر انجینئر کی تقروری غیر معمولی نہیں البتہ میجر جنرل شریف انجینئرنگ کور کے پہلے افسر ہوں گے جو یہ عوضہ سبھا لیں گے اس سے قبل انیس سو کانوے میں انجینئر کور سے میجر جنرل جہانگیر نصر اللہ اس عوضے پر فائز تھے آئی ایس پی آر کے نئے ڈی جی کی تقروری کو بڑی دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ نئے آرمی جی فوج کے میڈیا ونگ کے ورکنگ اسٹائل میں بڑی تبدیلیاں لاسکتے ہیں اس تبدیلی کی توقع کی جا رہی تھی کیونکہ آئی ایس پی آر کے ڈی جی کا عوضہ میجر جنرل یا ٹو اسٹار رینگ کے افسر کے لیے ہے اور لیفٹینن جنرل بابر افتخار کو گزش تامہ تھری اسٹار جنرل کے عوضے پر ترقی دے دی گئی تھی بتایا جا رہا ہے کہ لیفٹینن جنرل بابر افتخار کور کمانڈر تائنات ہونے کے بعد لیفٹینن جنرل محمد سعید کی جگہ لیں گے اور کراچی کا رخ کریں گے کور کمانڈر کراچی لیفٹینن جنرل محمد سعید کو نیا چیف آف جنرل اسٹاپ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ عوضہ لیفٹینن جنرل عزارباد کے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ دینے پر خالی ہوا تھا اس کے علاوہ حال ہی میں فوج سے فارق کیا جانے والے بہاولپور کے متنازع کور کمانڈر لیفٹینن جنرل فیض حمید کی جگہ لیفٹینن جنرل ساکر ملک کو بہاولپور کا نیا کور کمانڈر تائنات کیا جا رہا ہے وزیر آزم ہاؤس کی جانب سے فیض حمید کے اسٹیفے کی منظوری کا اعلان پہلے ہی ہو چکا ہے لیفٹینن جنرل شاہد امتیاز کو کور کمانڈر راولپنڈی تائنات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ اہدہ جنرل ساہر شمشاد مرزا کے چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف بننے پر خالی ہوا تھا لیفٹینن جنرل محمد علی کو نیا کورٹر ماسٹر جنرل لگائے جا رہا ہے یہ اہدہ نئے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے اوپر جانے سے خالی ہوا لیفٹینن جنرل نومان ذکریہ کو چیف آف لوجسٹک سٹاف لگائے جا رہا ہے اس کے علاوہ میجر جنرل شہباز کو بطورے لیفٹینن جنرل ترقی دے کر اور تبادلوں کا احلان جلد متوقع ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا